سوال نمبر ایک حضرت آدم علیہ السلام کتنے پیشوں میں ماہر تھے آپ کے اپسن ہیں یہ اے پچاس بی سو سی پانسو ڈی ایک ہزار آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی حضرت آدم علیہ السلام ایک ہزار پیشوں میں ماہر تھے سوال نمبر دو کس بادثا نے سب سے پہلے اپنے سر پہ تاج رکھا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے کارون بی نمرود سی فیرون ڈی شداد آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی نمرود بادشاہ نے سب سے پہلے اپنے سر پہ تاج رکھا تھا سوال نمبر تین سب سے زیادہ احادیث کی صحابی نے بیان کی ہیں آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو بی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سی حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہو ڈی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے بیان کی ہیں سوال نمبر چار توفانے نوح کے بعد سب سے پہلے کونسا درخت اگا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے انجیر کا بی جیتون کا سی انگور کا ڈی خجور کا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی توفانے نوح کے بعد سب سے پہلے جیتون کا درخت اگا تھا سوال نمبر پانچ اللہ کے حکم سے کونسے نبی نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بی حضرت یاہیہ علیہ السلام نے سی حضرت صالح علیہ السلام نے ڈی حضرت زکریہ علیہ السلام نے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی اللہ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی تھی سوال نمبر چھے فانسی کی سجا کس باسہ نے سروع کی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے نمرود بی پیرون سی کارون ڈی شداد آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی فانسی کی سجا فیرون باسہ نے شروع کی تھی سوال نمبر سات اللہ نے فرشتوں کو کس دن پیدا فرمایا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے اتوار کے دن بی بودھ کے دن سی منگل کے دن ڈی جمعے کے دن آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے سی اللہ نے فرشتوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا تھا سوال نمبر آٹھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں کو فیرون نے کونسی سجا دی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے امر قید بی فانسی سی کھانا نہ دینے کی ڈی تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جادوگروں کو فیرون نے فانسی کی سجا دی تھی سوال نمبر نو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کتنے عمرے کیے تھے آپ کے اپسن ہیں یہ اے ایک بی دو سی تین ڈی چار آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں چار عمرے کیے تھے سوال نمبر دس کھوڑے مارنے کی سجا کس صحابی نے شروع کی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سی حضرت ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے بی کوڑے مارنے کی سجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی تھی سوال نمبر گیارہ قرآن مجید پہلے کس چیز پر لکھا جاتا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے کپڑے پر بی لکڑی پر سی چمڑے پر ڈ لوہے پر آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی قرآن مجید پہلے چمڑے پر لکھا جاتا تھا سوال نمبر بارہ کس باسہ کے دور میں ہفتے میں دس دن ہوتے تھے آپ کے اپسن ہیں یہ اے فیرعون بی شداد سی نمرود ڈ کارون آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے فیرعون باسہ کے دور میں ہفتے میں دس دن ہوتے تھے سوال نمبر تہرہ کس باسہ نے دنیا میں جنت بنوائی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے فیرعون بی شداد سی نمرود دی کارون آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی شداد باسہ نے دنیا میں جنت بنوائی تھی لیکن وہ اس جنت کو دیکھ نہیں پایا تھا سوال نمبر چودہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس پیغمبر کی قبر کھولی جائے گی آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سی حضرت عدریس علیہ السلام کی ڈی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا ٹائم سروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھولی جائے گی سوال نمبر پندرہ سب سے زیادہ اسلام سے دسمنی کرنے والے کون لوگ ہیں آپ کے اپسن ہیں یہ اے ہندو بی عیسائی سی یہودی ڈی سیکھ آپ کا ٹائم سروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی سب سے زیادہ اسلام سے دسمنی کرنے والے لوگ یہودی ہیں سوال نمبر چودہ جس انسان کے دانتوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے ایسا انسان کیسا ہوتا ہے ماہرین کے تذربات کے مطابق جس انسان کے سامنے والے دانتوں کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے ایسا انسان جہین کریٹیو اور ایموسنل پرسنیلٹی کا مالک ہوتا ہے کیونکہ دانت علم کے حساب سے انسان کے جسم کے لیے محافظ کا مقام رکھتے ہیں اور سامنے والے دانتوں کے بیچ میں فانصلہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ انسان اپنے آپ کو جوڑنے کی صفت قائم رکھے گا تب ہی ایسا انسان باج مرتبہ ایموسنل طبیعت کے بعد بھی بڑی ہمت والے ہوتے ہیں اور ان کا نصیب ہمیسہ ان کا ساتھ دیتا ہے ایسا انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لوگوں کی صلاح لیتا ہے اور اسی لیے انہیں ہر کام میں کامیابی ملتی ہے ایسے انسان بیماری میں بھی بہت جلدی مقتلع ہوتے ہیں اسی لیے انہیں ایکسرسائز کرتے رہنا چاہیے سامنے والے دانتوں کے درمیان فانصلہ ہونا ان کے لیے بہت بڑی خوص نصیبی ہے انہیں زندگی میں وفادار لوگ جادہ اور دھوکے باز لوگ کم ملتے ہیں اس سوال میں بتائی گئیں ساری باتیں ماہرین کے تضربات کہتے ہیں یہ قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں